یہ کہانی ایک ایسے جنگل کی ہے جس میں ایک رانو چڑیہ اپنے دو بچوں کے ساتھ رہتی تھی رانو کا ایک بیٹا تو بڑا تھا مگر ایک ابھی چھوٹا تھا رانو کافی دنوں سے بہت بیمار تھی لیکن آج صبح سے اس کی طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب تھی میری پاس آجو میرے بچوں شاید اب ہمارا جدائی کا وقت آ گیا ہے میری سانسیں اکھڑ رہی ہیں کسی بھی سمیں میری سانس رک جائے گی ماما ایسی مت کہو ماما آپ ٹھیک ہو جاؤ گی پہلے بھی تو آپ بیمار ہوئی تھی نا پھر ٹھیک بھی ہو گئی تھی نہیں میرے بچے تم میری بات دھیان سے سنو میرے بڑے بچے ہو تمہارا بھائی ابھی چھوٹا ہے اسے میں تمہارے سہارے چھوڑ کر جا رہی ہوں میرے بیٹے تم ابھی اس جنگل سے انجان ہو ابھی تو تمہیں ماں کی مامتہ کی ضرورت ہے پر یہ تم پہ مشکل وقت آنے والا ہے تمہیں اپنے بھائی کی حفاظت کرنی ہوگی میرے بیٹے یہ جنگل بہت ظالم ہے یہاں شاید کوئی بھی تمہارا ساتھ نہ دے تمہیں خود پر یقین رکھنا ہوگا جب کبھی میری یاد آئے تو چاند کی طرف دیکھ کر مجھے یاد کر لینا ایسی تمہارے دل کو شانتی مل جائے گی اور رانوں لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے اچانک خاموش ہو جاتی ہے ماں ماں بولو نا ماں بھائی ماں بول کیوں نہیں رہی کچھ نہیں بھائی ماما سو گئی ہے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے جب ہم پڑے ہو جائیں گے نا تو ماما اٹھ جائیں گی ماما میں آپ کی ہر خواہش پوری کروں گا ماما میں اپنے چھوٹے بھائی کو کبھی بھی آپ کی کبھی محسوس نہیں ہونے دوں گا اور اسی طرح رانوں کا بڑا بیٹا اس حقیقت کو مان لیتا ہے کہ اب اس کی ماما اس دنیا میں نہیں رہی مجھے بھوگ لگی ہے مجھے کچھ کھانا ہے میں جاتا ہوں بھائی پتہ ہے ماما نے کہا تھا کہ جب میں کہیں جاؤں تو تم اپنے گنسلے میں رہنا اوکے بھائی اوکے اور بڑا بھائی دانے کی تلاش میں باہر نکل جاتا ہے میری ماما اب اس دنیا میں نہیں رہی کیا آپ مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ گے دانا لینے ہماری اڑان بہت تیز ہے اور تم ابھی اتنا تیز نہیں اڑ سکتے اس لیے میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا تم وہ سامنے توتے کے ساتھ چلے جاؤ پھر کوکو توتے کی طرف جاتا ہے توتے انکر میرا بھائی گنسلے میں اکیلا ہے اور اسے بھوک لگی ہے مجھے دانا لینے جانا ہے پر مجھے پتہ نہیں کہ دانا کہاں سے ملے گا کیا تم مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ گے بلکل میں ایسا ضرور کرتا پر مجھے تو آج آرام کرنا ہے میرے پاس تو کافی دانا پڑا ہے تم ایسا کرو اکیلے چلے جاؤ آخر روز روز کون جائے گا تمہارے ساتھ پھر کوکو نراش ہو کر ایک پیڑ پر جا کے بیٹھ جاتا ہے ماں تم ٹھیک کہا کرتی تھی یہ جنگر بہت ظالم ہے یہاں کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا ہے لیکن ماں میں اپنی بھائی کی خاطر سب کچھ کروں گا میں اپنی ماں کا بہادر بیٹا ہوں ایسا کہہ کر کوکو رونے لگ جاتا ہے اور پھر اکیلے ہی ندی کی طرف چل پڑتا ہے آج کوکو کی اپنی ماں کے بغیر پہلی اڑان تھی پر اسے آج ہی احساس ہو گیا تھا کہ ماں کے بغیر اس کی زندگی کتنی مشکل ہے اٹھتے اٹھتے کبھی اس کا دھیان اپنے چھوٹے بھائی کی طرف جاتا کہ کہیں وہ گھونسلے سے باہر نہ نکل آئے اور اگر وہ واپس جانے کا سوچ تھا تو اسے اپنے بھائی کی بھوک یاد آ جاتی پھر وہ ایک جگہ ندی کے پاس جا کے رک جاتا ہے وہاں اسے ایک جگہ مکہی کے دانے نظر آتے ہیں اور وہ اپنی چونچ میں ان دانوں کو لے کے چلا جاتا ہے بھائی تم نے اتنی دیر کیوں کر دی آنے میں پتہ ہے مجھے کتنی بھوک لگی ہوئی ہے دیکھو میں اپنے بھائی کے لیے کیا لایا ہوں آرے یہ تو مجھے بہت پسند ہے پہلے دن کوکو اپنی ماں کے بغیر اپنے اور اپنے بھائی کے لیے دانہ لے آتا ہے سو جاؤ میرے بھائی میں اپنے بھائی کے لیے کبھی کوئی کمی نہیں ہونے دوں گا میں ہمیشہ اپنے بھائی پہ آنے والا ہر دکھ اپنے اوپر لے لوں گا اور ایسے کوکو اپنے بھائی سے لات کرتے کرتے سو جاتا ہے کوکو اپنے بھائی کا بہت خیار رکھتا ہے اسے کھانا لا کے دیتا ہے اسے باہر کی ساری باتیں سناتا ہے اور جنگل کے حال سناتا ہے ایسے ہی دن گزرتے گئے اور ڈوڑو بڑا ہو گیا اور انہیں بھی لگا ڈوڑو بہت زیادہ لات پیار میں پلا بڑا تھا اس کے بھائی نے اسے کبھی بھی کوئی دکھ نہ آنے دیا تھا ڈوڑو تم آج پھر الوں کے پاس گئے تھے نا پتہ ہے ماما مجھے الوں کے پاس جانے سے منع کرتی تھی بھائی آپ بڑے ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ہر جگہ آپ سے پوچھ کے جایا کروں میں بھی بڑا ہو گیا ہوں اور اپنا اچھا اور برا جانتا ہوں کوکو خاموش ہو جاتا ہے لیکن ڈوڑو کی دوستی الوں سے ہو گئی تھی وہ روز گھر سے نکلتے ہی سیدھا الوں کے پاس جاتا تھا سنو تمہیں پاتا ہے کتنا پیار ہے کوکو اور ڈوڑو میں ہاں وہ تو ہے اور تمہیں یہ بھی بتا ہے مجھے بہت مزہ آتا ہے ایسے پیار میں لڑائی ڈال کے وہ کونسا تمہاری نئی عادت ہے میں نے سنا ہے کہ کوکو ڈوڑو کو ہمارے پاس آنے سے روکتا ہے کیوں نہ ان دونوں بھائیوں میں لڑائی کرائے جائے کھاؤ کھاؤ ڈوڑو یہ بھی تمہارا ہی گھر ہے تم کب تک کوکو کے سہارے اپنا جیون گزارو گے تم بڑے ہو گئے ہو کچھ تو ذمہ دار بنو کیا مطلب تم کوکو سے بولو کہ اب تم جو دانہ لاؤگے وہ ہم دونوں نہیں کھائیں گے اور اپنا الگ الگ دانہ لے کر آئیں گے تم تو بہت مہنتی ہو اور کوکو ہر وقت اپنے بڑے ہونے کا روپ تم پہ جھاڑتا رہتا ہے بات تو تمہاری ٹھیک ہے میں بھی اب بڑا ہو گیا ہوں اُلو کی پتنی ڈوڑو کو اپنی باتوں میں لے آتی ہے اور ڈوڑو سمجھتا ہے کہ اُلو کی پتنی کو اس کے ساتھ بہت ہمدردی ہے تم اپنا آج کا دانہ یہاں سے لے جاؤ اور بتاؤ اپنے بھائی کو کہ تم بھی بڑے ہو گئے ہو پھر ڈوڑو ان کی باتوں میں آ جاتا ہے بھائی اب ہم بڑے ہو گئے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اب ہم دونوں اپنا اپنا دانہ لے کر آیا کریں یہ تم کیا کہہ رہے ہو ڈوڑو ماما نے کہا تھا ہمیشہ مل کے رہنا اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا وہ تو چھوٹے ہونے کی بات ہے نا اب ہم بڑے ہو گئے ہیں تم میرے لات کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو آپ جو بھی سمجھو لیکن میں دانہ الگ ہی کھاؤں گا اور کو کو خاموش ہو جاتا ہے کیا بنا بہت مشکل سے مانا ہوگا نا تمہارا بھائی دانہ الگ الگ کرنے پر ہاں لیکن جب میں نے زید کی تو خاموش ہو گیا خاموش تو ہونا ہی تھا اسے پتہ ہے نا کل کو یہ گھونسلہ اسی کے حصے میں آنا ہے بھلا تم کہا جاؤ گے جب وہ تمہیں گھونسلے سے نکال پھانکے گا ارے وہ ایسا کیوں کرے گا وہ ایسا ہی کرے گا پر تم بھی ڈڑ چاؤ اس سے پہلے کہ وہ تمہیں بھگائے تم اسے بولو کہ یہ گھونسلہ چھوٹے بیٹے کا حق ہے اور وہ اپنا کوئی اور بندوبست کرے تمہارا دھنیوات تم نے تو میری آنکھیں کھول دیں اور ڈوڈو پوری طرح اس کی باتوں میں آ جاتا ہے اور اپنے گھر کی طرف چلا جاتا ہے بھلا تمہیں ملتا کیا ہے ایسی شرارتیں کر کے میں کوئی اکیلی ہی یہ سب نہیں کرتی اور بھی بہت سارے پنچی ہیں جو یہ سب پسند کرتے ہیں ملے گا تو کچھ نہیں بس مزہ آتا ہے ایسا کسی کا گھر خراب کر کے تمہاری ماں بھی ایسے ہی کرتی تھی تو پھر کیوں نہ اپنی ماں کے کام کو جاری رکھا جائے بس مجھے نہیں لگتا میں روز روز تم سے چھگڑا کروں میں نے آج اپنا نیٹنائی لے لیا ہے بہت غصے میں لگ رہے ہو کیا نہیں لے لیا ہے تم نے یہی کہ آج کے بعد گھوصلہ یا تو تمہارا ہوگا یا میرا ہوگا ہم اب ایک ساتھ نہیں رہیں گے شرم کرو یہ تم کیا کہہ رہے ہو خوب شانتی پہنچا رہے ہو اپنی ماں کی آتما کو یہ ماں کا آسے آگئی بیچ میں مجھے پتہ ہے میں چھوٹا ہونا تم مجھے ایک دن یہاں سے بھگا دوگے اس لیے میں خود ہی یہاں سے چلا جاتا ہوں لیکن اب میرا تمہارے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا کیا یہ تمہارا انتیم نیٹنائی ہے کوکو بہت دھیمے انداز میں بولا ہاں اور میرے دوستوں کا بھی یہی خیال ہے تو ٹھیک ہے تم یہ گنسرا رکھ لو میں چلا جاتا ہوں پھر کوکو وہاں سے چلا جاتا ہے آج کوکو اندر سے ٹوٹ گیا تھا وہ ایک درک پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے اور چاند کی طرف دیکھ کے رونے لگتا ہے ماں تم نے کہا تھا نا کہ جب بھی دکھی ہو تو چاند کی طرف دیکھ کر مجھے یاد کر لینا ماں میں نے اپنے بھائی کو پالنے میں بہت دکھ اٹھائے لیکن میں گھبرایا نہیں بہادروس اے سے تمہارا کام کیا تمہارا دیا وعدہ پورا کیا لیکن آج میں بہت دکھی ہو گیا ہوں ماں آنٹی میں نے کر دیا جیسا تم نے بولا تھا میں نے ویسے ہی کر دیا آنٹی نے جیسا کوکو کو بولا تھا وہ ویسا ہی نکلا میں نے گونسلے کی بات کیا کی وہ تو مجھ سے چھکڑنے لگا لیکن میرا بھی اٹھنا بیٹھنا آپ کے ساتھ ہے میں نے بھی اسے گھر سے نکال ہی دیا واہ واہ مزہ آ گیا چلو اب بھاگو یہاں سے روز آ جاتے ہو دانہ کھانے جاؤ اور اپنا دانہ جا کے کھاؤ ارے آنٹی کیا ہو گیا آپ کو اچانک سے ہاں ہاں چلو بھاگو یہاں سے تمہاری آنٹی کی مراد پوری ہو گئی ہے اب ہمیں کوئی کام نہیں تم سے چلو بھاگو یہاں سے پھر ڈوڈو پریشان ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے پھر اسے احساس ہوتا ہے جو اس نے اُلووں کے کہنے پہ اپنے بھائی سے کیا وہ جلد ہی ادھر ادھر ڈھونتا ہے لیکن کوکو شاید بہت دور نکل جاتا ہے اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ اپنے ہمیشہ اپنے ہی ہوتے ہیں گیاروں کی باتوں میں آ کر اپنوں سے ایسا سلوک نہیں کرنا چاہئے جس کا ہمیشہ پشتاوہ ہوتا رہے کیونکہ مو سے نکلیں باتیں اور گزرا وقت کبھی واپس نہیں آتا موسیقا موسیقا